بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے الرحمن جو نہایت مہربان ہے علم القرآن اسی نے قرآن کی تعلیم سکھائی خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا علمہ البیان اسی نے اس کو بولنا سکھایا الشمس والخمر بغسبان سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں والنجم والشجر یسددان اور بوٹیاں اور درک سجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قیم کی ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو اور اسی نے خلقت کے لئے زمین بچھائی اس میں میوے اور خجور کے درکھ ہیں جن کے گوشوں پر گلاف ہوتے ہیں اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے رب المشرقین و رب المغربین وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے فَبِعَنِ عَلَىِٰ رُبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ الْتَقِيَانِ اسی نے دو دریاں چلائے جو آپس میں ملتے ہیں بَعِنَهُمَا بَرْضَخُ اللَّا يَبْغِيَانِ دونوں میں ایک آر ہے اس سے تجاوز نہیں کر سکتے فَبِعَنِ عَلَىِٰ رُبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے يَفْرُجُ مِنْهُمَا الْلُحُلُوَ الْمَرْجَانِ دونوں دریاؤں سے بوتی اور مونگے نکلتے ہیں فَبِعَنِ عَلَىِٰ رُبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَاقُ فِي الْبَحْرِكَ الْعَالَمِ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں فَبِعَيِّ عَلَىِٰ رُبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے وَيَبُعَوَ جُعُ رَبِّكَذُ الْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات ہے جو صحبِ جلال و عظمت ہے باقی رہے گی فَبِعَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے يَسْحَدُوا مَن فِي السَّمَاوَاتِ آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے فَبِعَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا الصَّقَلَانِ اے دونوں جماعتوں ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں فَبِعَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے يَا مَعَشَ الْجِنِّ وَالْحِنسِ اِنِ اسْتَطَعَتُمْ عَنْ تَنْفُزُوا مِنْ غَطْرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَنْفُزُوا لا تَنْفُزُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ اے گروہِ جن و انس اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے کے ہی نہیں فَمِيَنِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے يُرْسَلُوا عَلَيْكُمَا شُبَاظٌ مِّن النَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ تم پر آگ کے شولے اور دھوان چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکوگے فَمِيَنِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فَإِذَنْ شَقْتِ السَّمَاءُ وَقَانَتْ مَرْدَةً كَدِّحَانِ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا حولناک دن ہوگا فَمِيَنِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُسْعَلُ عَنْ زَنْبِهِ انْسُمْ وَلَا جَانَ اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور نہ کسی جن سے فَمِيَنِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے يُعْرَفُ الْمُجْرِبُونَ بِسِی مَا هُمْ وَيُنْخَذُوا بِالْنَوَاسِ وَالْلَحْدَامِ گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے فَبِيَنِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے يَتُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهَمِي مِنْ نَانِ وہ دوزاک اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے فَبِيَنِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے درا اس کے لئے دو باغ ہیں فَبِيَنِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے وَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان دونوں میں بہت سی شاخیں جانی قسم قسم کے بیووں کے درخت ہیں فَبِيَنِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فِيْهِ مَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ان میں دو چشمیں بے رہے ہیں فَبِيَنِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فِيْهِمَا مِن كُلِّ فَاقِعَتِن زَوْجَانِ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں فَبِيَنِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے مُتَّقِعِينَ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّقِعِينَ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِيَنِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فِيهِ النَّقَاصِعَاتُ التَّرْفِ لَمْ يَتْمِسُهُنَّ اِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے فَبِيَنِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فَبِيَنِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں فَبِيَنِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے فَبِيَنِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں فَبِيَنِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے مُدْحَامِ دونوں خوب گہرے سبس فَبِيَنِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فِيْهِمَا عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں دو چشمیں اُبل رہے ہیں فَبِيَنِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فِيْهِمَا فَاقِعَتُمُ وَنَخْرُمُ وَرُمَّانِ ان میں میوے اور خجوریں اور انار ہیں فَبِيَنِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فِيْهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانِ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں فَبِيَنِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فَبِيَنِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِيَنِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِيَنِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فَبِيَنَّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سبز کالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیا لگائے بیٹھے ہوں گے فَبِيَنِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ دِلْ جَلَالِ وَلِّ قُرَامِ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَبِيَنَّ تمہارا پروردگار جو صاحبِ جلال و عظمت ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے